کہ موت کی حقیقت کے بارے میں اور موت کی یاد کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کیا میں نے کبھی رات کے وقت یہ سوچا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب میری اللہ سے ملاقات ہوگی تب کیا بنے گا میں اس کے سامنے کیا پیش کروں گا میں اس سے کیسے بات کروں گا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو جب اس کی چار پائی کو اٹھایا جاتا ہے نا تو نیک انسان بھی پکارتا ہے اور بد انسان بھی پکارتا ہے فَلْحُلَا اے اللہ یا اللہ تھوڑا سا لمحہ ایک زبان سے لفظ نکال لینے دے کوئی لا الہ الا اللہ کا کلمہ زبان سے پڑھ لوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں یہ صرف اس کی خواہش ہوگی جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہے کہاں ہیں وہ بیٹیوں پر ظلم کرنے والے کہاں ہیں وہ سرعام لوگوں کو مارنے والے وہ گریبانوں سے پکڑ کر گھسیٹنے والے وہ متقبرانہ باتیں کرنے والے وہ اپنی ذاتوں پر فخر کرنے والے کہاں ہیں آج جببار متقبر اور قہار کہنے والے پھر اللہ رب العزت فرمائے گا میرے لیے بادشاہت ہے کوئی اور بادشاہ نہیں ہو سکتا قابل صد احترام حادرین مجلس محترم مکرم سامین اکرام ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارد و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہماری آج کی گفتگو جیسا کہ آپ احباب نے دیکھی لیا ہوگا کہ موت کی حقیقت کے بارے میں اور موت کی یاد کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اگرچہ یہ موضوع کوئی نیا نہیں ہے کوئی منفرد نہیں ہے لیکن دنیا کے نشے نے جس طرح انسانوں کو دیوانہ بنا رکھا ہے یہ ازہد ضروری ہے کہ اس طرح کے موضوعات کو بار بار دہرائی جائے بار بار سنا جائے کیونکہ انسان بھول جاتا ہے بہک جاتا ہے بھٹک جاتا ہے انسان غرور دولت زد انہ کے نشے میں انسان اپنے انجام کو اور اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اگر اپنے دل کی بات کو سنے اور دل کی بات کہیں اپنے ساتھ شیئر کرے تو اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا موت کو گلے لگانا نہیں چاہتا اور وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ جیتا رہے اور جتنی زیادہ سے زیادہ زندگی کو وہ انجوائے کر سکے اسے کر لینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات رشاد فرمائی ہے کبھی اس پہلو پہ گوھر کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے کبھی ایسا سوچا ہے کیا میں نے کبھی رات کے وقت یہ سوچا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب میری اللہ سے ملاقات ہوگی تب کیا بنے گا میں اس کے سامنے کیا پیش کروں گا میں اس سے کیسے بات کروں گا میں اپنی کون سی نیکی اپنی کون سی اطاعت فرما برداری اس کے سامنے رکھوں گا میں اپنے گناہوں کو اس سے کیسے چھپا پاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ سے ملاقات موت ہے موت ہی مومن کی اللہ سے ملاقات کرواتی ہے اور فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا جو بندہ مرنا نہیں چاہتا اللہ رب العزت ٹھیک ہے اللہ موت تو ایک اٹل حقیقت آنی ہے لیکن اللہ رب العزت اسے مرنے کے بعد اپنا قرب اپنی ملاقات اللہ تعالی بھی نصیب نہیں کریں گے اللہ تعالی کہیں گے تو نہیں چاہتا تھا کہ ہم سے ملاقات ہو تو ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تجھ سے ملاقات کریں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کو زندگی اس نہج پر گزارنی چاہیے کہ جب وہ زندگی سے اس موت کی دروازے میں داخل ہونا تو وہ خوشی سے پکار رہا ہو اور اس کی پکار سقالین کے علاوہ جن اور انسانوں کے علاوہ یہ چرند پرند سنے اور گواہی دیں ہاں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو جب اس کی چار پائی کو اٹھایا جاتا ہے تو نیک انسان بھی پکارتا ہے اور بد انسان بھی پکارتا ہے دونوں کی میت پکارتی ہے اور انسان اور جنات کے علاوہ یہ چرند پرند حشرات یہ شجر حجر یہ زمین یہ اس کی پکار کو سنتے ہیں اور جانتے ہیں کیا پکارتا ہے نیک انسان کہتا ہے کہ دیر کیوں کر رہے ہو میری چار پائی کو رکا کیوں ہے یہ راستے میں ٹھہرے کیوں ہو جلدی کرو اور مجھے جلد از جلد میری قبر میں اتارو کیونکہ اس کے لیے ہی تو میں نے ساری زندگی انتظار کیا ہے اس کے لیے ہی تو میں تڑپتا رہا ہوں اس کے لیے ہی تو میں راتوں کو روتا رہا ہوں میری وہ قبر ہی میری آرامگاہ ہے وہ ہی میرا سکون ہے جلدی کرو اور مجھے جلدی لے کے جاؤ اور جو بد انسان ہوتا ہے جس کے معاملات بکھرے ہیں جس کی زندگی پریشان حال ہے جس نے دوسروں کے ظلم اور زیادتی کے ساتھ زندگی گزاری ہے جس کے نام عمال میں بوجھ ہے پہاڑ ہیں وہ کیا کہتا ہے وہ چیختا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں کیوں لے کے جا رہے ہو مجھے میں وہاں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرے پاس وہاں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں وہ چیختا ہے روکتا ہے اپنے اٹھانے والوں کو کہ رک جاؤ رک جاؤ مجھے نہ دفن کرو میں نہیں دفن ہونا چاہتا لیکن انسان اس کی پکار کو نہیں سنتے جنات اس کی پکار کو نہیں سنتے یہ چھجر حجر پرندے اس کی پکار کو سن رہے ہوتے ہیں اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات رشاد فرمائی کہ جب ایک برا انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے مر جاتا ہے تو یہ زمین جس پہ وہ چلتا تھا اور وہ پرندے جو اس کے اردگرد تھے اور وہ درخت جو اس کے گھر کی چوکھٹ پہ لگا ہوا تھا وہ بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اس بدبخت اور برے انسان کی نحوست ہمارے اوپر بھی تھی اس سے دھرتی کو سکون ملا اس سے ہمیں نجات مل گئی اور وہ قبر کی پہلی رات کبھی اس کو ذرا تصور تو کر کے دیکھو اگر کبھی چار دیواری کے بند کمرے میں تمہیں بند کر دیا جائے اور لائٹ چلی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ تم نے ایک گھنٹے کے لیے یہاں سے نہیں نکلنا اللہ کی قسم تمہارا تم نفسیاتی مریض بن جاؤ تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ دے لیکن وہ قبر کی چار دیواری اس اندھیری کوٹری کے اندر جب تمہارے اپنے رشتدار اپنے ہاتھوں سے تمہیں وہاں پر ڈال کے آتے ہیں تمہیں وہاں پر رکھ کے آتے ہیں اور فرشتے جب آ کے تم سے سوال کرتے ہیں تو نہ تمہاری دولت وہاں جاتی ہے نہ تمہاری شہرت وہاں جاتی ہے نہ تمہارا عہدہ وہاں جاتا ہے نہ تمہارا تکبر وہاں جاتا ہے نہ تمہاری زد اور انا وہاں کچھ کر سکتی ہے وہاں سوائے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور آمال کے اور کوئی چیز تمہارے کام نہیں آسکتی تم بھلے پکارتے رہو اور چیفتے رہو بھلے کتنی محبت تم نے کسی کے ساتھ کی ہو بھلے تم نے اولاد کے لیے پہاڑوں امبار لگا دیئے ہوں دولت کے لیکن وہ اولاد مجبور ہے کہ تمہاری آنکھوں کو بند کر کے تمہیں غسل دے کے تمہیں نہلا دھلا کے تمہیں اس مٹی کے سپرد کر دے گی جو مٹی تمہیں دن میں بھی پکارتی ہے شام میں بھی پکارتی ہے کہ اے بندے میں تنہائی کا گھر ہوں میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں میں تمہیں جنجور دوں گی میں تمہیں پیس کے رکھ دوں گی کہ تیری پسلیاں بھی آپس میں مل جائیں گی میرے پاس آنے سے پہلے نماز، روضہ، حج، زکاة، اچھا اخلاق، کردار، حلال، رزق کے عامال لے کے آئے گا تو بچے گا وگرنا وہاں پر وہ گرز تیرے اوپر مارا جائے گا جو تجھے زمین کے اندر دھرسا دے گا اور تجھے ملیہ میٹ کر دے گا اور لمحے بھر میں اللہ رب العزت دوبارہ تجھے پہلے جیسا کر دے گا اس قبر کے عذاب کے بارے میں حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب قبر کے پاس سے گزرتے قبر کے عذاب کا تذکرہ ہوتا زارو قطار روتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے آپ کے اصحاب ساتھی پوچھتے کہ آپ قبر کے بارے میں اتنا روتے ہیں آخرت کا تذکرہ جب ہوتا ہے اس وقت آپ کی یہ قفیت نہیں ہوتی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے جو اس منزل میں کامیاب ہوں گیا اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی جو یہاں فس گیا اس کے لیے بڑی مشکل ہے یہ برزق کی زندگی ایک طویل عرصہ ہے ذرا سوچو تو سہی قیامت کب آئے گی قیامت کی حول ناکیاں تو بات کی بات ہیں وہ بندہ جس کی روح اس جسم سے جدا ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قیامت شروع ہو گئی یہ مت سوچو کہ وہ قیامت جو سورج کے مغرب سے نکلنے سے آئے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ تمہارا حساب کتاب شروع ہوگا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے انسان موت کو ناپسند کرتا ہے دو چیزیں ہیں جس کو انسان ناپسند کرتا ہے لیکن وہ انسان کے لئے فائدہ مند ہیں دو چیزیں ہیں یہ انسان نہیں چاہتا ان کو اپنانا اور ان سے دور بھاگتا ہے لیکن وہ دونوں چیزیں انسان کے لئے فائدہ مند ہیں پہلی چیز کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز موت ہے انسان مرنا نہیں چاہتا لیکن موت انسان کو غموں سے موت انسان کو فتنوں سے آزمائشوں سے تکلیفوں سے محتاجی سے بچاتی ہے موت مومن کے لیے ایک نعمت ہے لیکن بندہ دنیا سے جب محبت کرتا ہے بندہ مرنا نہیں چاہتا ہے اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مال کی کمی کو پسند نہیں کرتا ہر بندہ امیر ہونا چاہتا ہے ہر بندہ دولت کی فراوانی چاہتا ہے ہر بندہ لگزری لائف چاہتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کی کمی انسان کو قیامت کے دن حساب سے بچانے والی ہے اس کا حساب آسان کرنے والی ہے جس کے پاس جتنا کم ہوتا ہے اس کے لیے قیامت والے دن اتنی ہی آسانیاں ہوں گی اس کے حساب میں آسانی کرنے والی ہے لیکن مومن چاہتا ہے کہ امبار لگے ہوئے ہوں ایک وادی ہو تو دوسری وادی بھی اس کو دے دی جائے اور جو انسان دنیا کے اندر آج ہمارا حال کیا ہے اگر ہم معاشرے کا حال دیکھے تو یقین مانئے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی انسان کو موت یاد ہے نہیں ہمیں مرنا بھول چکا ہے ہر جگہ قتل و غارت ہر جگہ ایک دوسرے کی حق تلفی ہر بڑا چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اس سے بڑے والا رحم کرے وہ اپنے چھوٹے پر ظلم کرے ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی بندہ رشوت نہ لے لیکن جب اسے موقع ملے تو وہ رشوت لے اس پر کوئی ظلم نہ کرے مگر وہ سب پر ظلم کرے اس کا حق کوئی نہ مارے مگر وہ سب کی حق تلفی کرے وہ اپنے ماتہت سے پورا کام لے لیکن وہ اپنا کام پورا نہ کرے ہر بندہ دوسرے کے اوپر ڈال رہا ہے اور اپنے انجام کو بھولا ہوا ہے اپنی موت کو اور اپنی اس رات جو اس نے خبر میں بزارنی ہے وہ بھولا ہوا ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں انسان اگر تجھے یہ لگتا ہے نا کہ تیرے اندر بڑی طاقت ہے تو بڑی قوت والا ہے اور تُو کہتا ہے کہ میرے دائیں ہاتھ کا کمال ہے اور تُو کہتا ہے کہ میں بڑا ذہین ہوں اور تجھے کوئی ہرا نہیں سکتا اور تجھے کوئی مات نہیں دے سکتا فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحِلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَا اِذٍ تَنْبُرُونَ کیا تم دیکھتے نہیں ہو پچیس سال کا تمہارا نوجوان بیٹا اٹھائیس سال کا بیس سال کا تمہارا جوان بیٹا تمہارے ہاتھوں کے اندر ہوتا ہے تمہارے سامنے کھیل رہا ہوتا ہے تمہارے سامنے ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تمہاری گود میں اس کا سر ہوتا ہے ہمارا بلاوہ آ جاتا ہے ہم تمہیں اس مرنے والے کو تمہارے ہاتھوں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں اگر تجھے لگتا ہے تیرے میں بڑی طاقت ہے تو اس کو روک کر دکھاؤنا نحن اقرم الی لیکن ہم تمہیں حقیقت بتاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جس وقت اس کی روح پرواز کر رہی ہوتی ہے جس وقت وہ نزا کے عالم میں ہوتا ہے نا جس وقت وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے قریب ہے نہیں ہم اس وقت اس کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس وقت اسے حقیقت نظر آ چکی ہوتی ہیں اس وقت اسے پتہ لگ چکا ہوتا ہے تم کہہ رہے ہوتے ہو تم جب اس کی ہارٹ بیٹ کم ہوتی دیکھتے ہو نا جب تم اس کا بلڈ پریشر لو ہوتا دیکھتے ہو جب تم اس کی رنگت بدلتے دیکھتے ہو تم کہتے ہو جاؤ ایمبولنس کو بلاؤ ڈبل ون ڈبل ٹو پہ فون کرو گاڑی نکالو وہ فلاں کو ڈاکٹر بڑا ماہر ہے اس کو بلاؤ کوئی کہتا ہے نہیں نہیں وہ فلاں مولوی صاحب دم بڑا اچھا کرتے ہیں ان کے دم میں بڑا اثر ہے اس کو بلاؤ کوئی کہتا ہے نہیں نہیں یہ حکیم صاحب کی دوائی سے فرق پڑتا ہے اس کو بلاؤ تم آپس میں اس کے علاج کی باتیں کر رہے ہوتے ہو اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے اے میرے عزیزو کوئی فائدہ نہیں ہے میرا بلاؤا آ گیا ہے وہ کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے اس کو یقین ذنن انہ الفراح والتفت الساق وب الساق الى رب کا یوم ایذن المساق اور اس کی پنڈلی سے پنڈلی ٹکرا جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب میرے رب سے ملاقات کا وقت ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اب جانے والا ہوں لَوْ لَا أَخْرْتَنِي الَا عَجَلٍ قَرِيب اور انسان اپنی یہ ساری باتیں ہم سنتے تو نہیں ہیں نا کبھی ہم نے سنی تو نہیں نا مگر قرآن کہتا ہے مرنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے مرنے والا کہہ رہا ہوتا ہے تم اس لیے نہیں سن پاتے کہ تمہیں اللہ رب العزت نے اس مرنے والے کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنے کا کہا ہے جب موت کئی دفعہ تمہارے دروازے پر دستک دیتی ہے جب تم گرتے گرتے بچتے ہو نا اور تم کہتے ہو کہ اگر میرا پاؤں یہاں سے ادھر گر جاتا تو آج میں نے نہیں بچنا تھا وہ موت کی دستک ہوتی ہے جب تمہیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور پھر اللہ تمہیں دوبارہ صحت دیتا ہے وہ موت کی دستک ہوتی ہے جب تمہارا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے اور تم ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوتے ہو وہ موت کی دستک ہوتی ہے جب تم پہ کوئی حملہ کرتا ہے اور تم بچ جاتے ہو وہ موت کی دستک ہوتی ہے جب تمہیں کوئی وائرل ڈیزیز ہوتی ہے اور تم بچ جاتے ہو وہ موت کی دستک ہوتی ہے تم بچ جاتے ہو لیکن آخر ایک وقت آئے گا جب اللہ نے لکھ دیا ہے پھر نہیں بچ سکو گے وہ ابھی لکھی نہیں تھی جب لکھ دی نہ اللہ نے کہ اب پھر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے فرشتے نہ بھولتے ہیں نہ وہ غلطی کھاتے ہیں پھر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے فرشتے تاخیر نہیں کرتے وہ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت کہتے ہیں جب انسان کے سرہانے پہ آکے فرشتہ بیٹھتا ہے جب اسے فرشتے ایک لمحہ ایسا آتا ہے ایک دم کنیکشن کٹتا ہے جب تصور کرو ایک دم زندگی بدلتی ہے ایک دم تم دنیا کے رنگ و رونق میں رعنائیوں میں جی رہے ہو اور لمحہ نہیں لگا اور تمہیں فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے لمحہ نہیں لگا کہ تمہارے سر پر آکے ملک الموت بیٹھ گیا لمحہ نہیں لگا اور تمہارے ناخنوں سے جان نکلنی شروع ہو گئی تو اس وقت تم پتہ کیا کہتے ہو فَلَحُلَا اے اللہ تیری مہربانی یا اللہ تھوڑا سا لمحہ یا اللہ ایک سیکنڈ اللہ ایک لمحہ ایک زبان سے لفظ نکال لینے دے ایک بات اپنے براسا کو بتا لینے دے اے اللہ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں مال جمع کر کر کے ساری زندگی رکھتا رہا آج وہ میرے کام نہیں آنے والا اے اللہ تھوڑی سی محلت دے دے کوئی صدقہ کرنوں کوئی نیکی کرنوں کوئی اچھا بول بولنوں کوئی لا الہ الا اللہ کا کلمہ زبان سے پڑھنوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں یہ صرف اس کی خواہش ہوگی جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہے یہ صرف خواہش ہوگی کہ کاش ایک لمحہ مل جائے کاش ایک سیکنڈ مل جائے سیکنڈ کا ہزاروں حصہ مل جائے لیکن جب فرشتے نظر آ جاتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق توبہ کا دروازہ بند وسیعت کرنے کا دروازہ بند اس وقت حالات کو بدلنے کا دروازہ بند اس وقت چیک بک پہ سگنیچر کرنے کا دروازہ بند وہ محلت دیو تجھے ایک طویل عرصہ اللہ رب العزت نے دیے رکھی وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں پھر اللہ سے ملاقات ہے پھر جو کیا ہے آج وہ کاٹنا ہے جو بویا ہے وہ کاٹنا ہے وہ سامنے تیرے پیش کیا جائے گا اور جانتے ہو کیسے پیش کیا جائے گا وہ ایسے پیش کیا جائے گا کہ یہاں پر تو کیمرے سے چھپکے بھی انسان بہت سے کام کر لیتا ہے یہاں پر تو نقاب پہن کے بھی لوگ ڈاکہ ڈال لیتے ہیں یہاں پر تو کیمرے کا ریکارڈ بھی ڈلیٹ کر دیا جاتا ہے یہاں پر تو موبائل سے ہسٹری جو ہے وہ بھی کلیر کی جا سکتی ہے یہاں سے تو موبائل ڈیٹا جو ہے اس کو بھی فارمیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن وہاں نہ فارمیٹ کی آپشن ہے نہ ڈلیٹ کی آپشن ہے لا یقادر السغیرتم ولا کبیرہ انسان جب اپنے نام اعمال کو اپنے سامنے دیکھے گا وہ کہے گا یا اللہ یہ رات کے دو بجے جو کیا وہ بھی لکھا ہے یہ دن کے اجالے میں کیا یہ بھی لکھا ہے یہ تو میں نے تنہائی میں دیکھی تھی ویڈیو یہ بھی لکھی ہے یہ بے حیائی کا کام تو میں نے چھپکے کیا تھا یہ بھی لکھا ہے اس دنیا کے اندر چار بندوں کے سامنے میں اور آپ اپنی برائی ظاہر نہیں کرنا چاہتے وہ رب العالمین جب قیامت کے دن محشر میں کروڑ ہاں انسانوں کے سامنے انسان کا دفتر ایسے اس کے سامنے کھلا ہوا ہوگا وہ خود پڑھ رہا ہوگا ایک ایک لفظ ایک ایک لمحہ ایک ایک سین ایک ایک منظر ایک ایک ظلم زیادتی گناہ بے حیائی ہر کام سامنے ہوگا ذرا قیقیت تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان شرمندگی سے پشے مانی سے نگاہوں کو جھکائے گا اور وہ اللہ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گا کیسے سر اٹھائے گا یہ موبائل کا فتنہ جو میرے اور آپ کی راتوں کو اور تنہائیوں کو ڈبو گیا یہ بے حیائی کا فتنہ جو میرے اور آپ کے ایمان کو داغدار کر گیا یہ ناشتے گانے یہ بے حیائی لباس یہ ٹک ٹاک کے اوپر گھرے لو ویڈیوز یہ بچیوں کا ناچنا یہ بے حیائی کا فروغ یہ پون ویڈیو کے نام کے اوپر پاکستان کے ستر پرسنٹ نوجوانوں کا مشغلہ بن گیا یہ بے حیائی کا فروغ کیسے قیامت کے دن اپنے نام اعمال کو سکرین پر چلتا ہوا دیکھ سکو گے اور اللہ رب العزت پتا ہے کیا فرمائے گا اللہ تعالی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالی یہ نہیں کہیں گے اے بندے ہم پڑھ کے سناتے ہیں تجھے شاید کہ تُو بھول گیا ہو نہیں اللہ تعالی کہیں گے اقرأ کتابك قفا بِ نفسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا سورہ بنی اسرائیم اللہ رب العزت پر اللہ تعالی فرماتے ہیں انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں لٹکایا جائے گا قفیت کیا ہوگی کوئی نہیں جانتا ایسے سامنے کھولا جائے گا تحد نگاہ دفتر ہوں گے اگر ویڈیو مانگو گے ویڈیو ملے گی آڈیو مانگو گے آڈیو ملے گی پی ڈی ایف مانگو گے پی ڈی ایف ملے گی ہر فائل وہاں پہ تمہارے سامنے کھولے گی وہاں کوئی ڈیلیٹ کا آپشن نہیں وہاں کوئی ایریز کا آپشن نہیں اللہ تعالی کہیں گے اے بندے ہم تو تجھے کہتے رہے سمجھاتے رہے آج ہم نہیں فیصلہ کرتے اپنے نام اعمال کو خود پڑھ لے اور خود فیصلہ کر لے کہ تیرے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اقرأ کتاب کفا بھی نفسی کرتے تجھے خود پتا چلے گا کہ تُو کس لائق ہے تجھے خود پتا چلے گا کہ تیری عقاد کیا ہے تجھے خود پتا چلے گا کہ تُو کتنا گندہ انسان ہے تجھے خود پتا چلے گا کہ تیرا گریبان کتنا داغدار ہے اور تجھے خود پتا چلے گا کہ تیری منافقت لوگوں کے سامنے کیا تھی اور تجھے خود پتہ چلے گا کہ تیری اوقات تیری حیثیت کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم نے تیرے عیب کو چھپائے رکھا اور آج ہم تیرے سامنے تیرا دفتر کھولے ہوئے ہیں ڈرو اس وقت سے کہ جس دن فرشتہ تمہارے سرحانے آ کر بیٹھ جائے گا اس دن محلت نہیں ملے گی اس دن محلت نہیں ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ سنایا قوم بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیلی روایت نہیں ہے یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ موت 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 ایک اٹل حقیقت موت کتنا بھی جیلو آخر موت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا تھپڑ مارا واپس گیا اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ کو کہا یا اللہ تیرا بندہ تو مرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے سے جا کے کہو کہ ایک بکری کے اوپر ہاتھ رکھ دے سلسلہ حدیثیں سیئیہ میں روایت ایک بکری کے اوپر ہاتھ رکھ دے اس کے ہاتھ کے نیچے بکری کے جتنے بال آئیں گے نا اتنی زندگی ہم اسے دے دیں گے ملک الموت نے آ کر کہا ہے موسیٰ آخر تو مرنا ہی پڑے گا آخر تو مرنا ہی پڑے گا ہاں لیکن چونکہ آپ نبی ہیں اور نبیوں سے اجازت لیے بغیر ان کی روح قبض نہیں کی جاتی نبیوں کو یہ اعزاز ہے کہ فرشتہ یہ پروٹو گول ہے ان کا کہ فرشتہ آکے کہتا ہے حضور اجازت ہو تو روح قبض کر لو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے کہا اللہ کہتے ہیں بکری کے اوپر ہاتھ رکھو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے بندہ شمار نہیں کر سکتا اللہ شمار کر سکتا ہے ہاتھ کے نیچے کتنے بال آئیں گے اللہ کو پتا ہے اتنی زندگی تو یہ اور دے دی جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا کہا اس کے بعد آخر پھر مرنا ہی ہوگا اے موسیٰ آخر مرنا پڑے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اگر آخر مرنا ہی پڑے گا تو پھر مجھے ابھی موت قبول ہے فرشتہ کوئی اجازت دی اور اس نے روح کو قبض کر لی ہے کتنا جی لوگے اور ہماری تو زندگی ہے ہی کیا اللہ کی کیا یہ جوان موتیں دیکھ کر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا احران کن بات ہے کوئی اٹھارہ سال کوئی بیس سال کوئی پچیس سال کوئی تیس سال رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں موت کا تو پہلے بھی کوئی وقت متین نہیں تھا مگر آج سے پندرہ بیس سال پہلے پھر بھی کوئی ساٹھ ساٹھ سال تک بندہ پہنچ ہی جاتا تھا اور اب تو پچیس سال کے بعد پتہ چلتا ہے اچانک موت ہو گئی ستائیس سال پتہ لگا اچانک موت ہو گئی اللہ تعالیٰ اس اچانک موت سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے موت سے پہلے اللہ ہمارے معاملات کو آسان کر دے اللہ ہم میں سے کوئی بھی مقروض موت کو گلے نہ لگائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ موت بہرحال اپنی ایک لذت رکھتی ہے کل نفس زائقت الموت وجات سقرت الموت موت کیا سقرات یہ حق ہے موت کی کیفیت یہ حق ہے موت کی تلقی یہ حق ہے انہوں نے کہا اللہ سے ہم نے پوچھنا ہے موت ہے کیا قبرستان میں چلے گئے راہب تھے ان میں یہ رہبانیت جائز تھی راہب تھے قبرستان میں چلے گئے عبادت 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 دعا 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 ایک ہی دعا اللہ موت بتا کیا ہے موت بتا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مردے کو جس کو مرے سو سال ہو گیا سو سال ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے ماتے پر سجدے کے نشان بھی موجود تھے حکم دیا اس کو وہ قبر سے نکلا قبر شک ہوئی مردہ زندہ ہو کر نکلا ان راہبوں سے اس نے ہم کلام ہوا کہا تم نے اللہ سے دعا کی کہ موت کی حقیقت بتاؤ کہ کیا ہے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ موت گیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں سو سال پہلے مرا تھا اور آج بھی موت کی وہ سختی میں اپنے جسم میں محسوس کرتا ہوں آج بھی وہ قیفیت مجھے محسوس ہے اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اب دوبارہ کبھی مجھے موت کے اس مرحلے میں سے نہ گزرنا پڑے اب دوبارہ کبھی موت کی اس قیفیت سے مجھے نہ گزرنا پڑے ہاں لیکن مومن آدمی کے لیے اللہ رب العزت جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت موت کی سختیوں کو بھی آسان کر دیتا ہے اور نافرمان اور کافر کی موت اس کے جسم سے روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جیسے ململ کے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑیوں پر رہ کر کھینچا جائے تو جس طرح وہ چھلی چھلی ہو جاتا ہے ایسی تکلیف کے ساتھ کافر آدمی کی موت واقع ہوتی ہے اور مومن کے موت کے وقت اللہ رب العزت مکھن میں سے بال کی طرح اس کے لیے آسانیہ پیدا کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا یہ بتائیے گا کہ سمجھدار انسان کون ہوتا ہے ذرا یہ بتائیے گا کہ ہم میں سے سیانہ سمجھدار دانہ آدمی کون ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جس کو بڑے چکر دینے آتے ہو وہ بڑا سمجھدار ہے جو سیل مین اچھا ہو وہ بڑا سمجھدار ہے جس نے دنیا کے امبار لگائیں ہوں وہ بڑا سمجھدار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا وہ آدمی سمجھدار ہے جس نے موت کو یاد رکھا اور مرنے کی تیاری کر رکھی ہے جس نے موت کو یاد رکھا دوسروں کے لیے اپنی موت خراب نہ کرو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا آج بہت سے ایسے نادان ہیں جو دوسروں کی خاطر اپنی موت خراب کرتے ہیں اولاد کی خاطر حرام کماتے ہیں اولاد کی خاطر لوگوں کے حق مارتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ چلو ہم نے تو کچھ نہیں کیا اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ جائیں اپنی اولاد کے لیے کچھ بنا جائیں اولاد کے لیے حرام سے بنانے کی ذمہ داری اللہ نے تمہاری نہیں لگائی کتنے ہی ایسے بزرگ تھے کتنے ہی ایسے دادا تھے جو غریب تھے مگر ان کے بچوں کو اللہ نے امیر کر دیا کیا انہوں نے ان کے لیے کچھ کیا تھا کتنے ہی ایسے باپ تھے جو غریب تھے اللہ نے ان کے بچوں کو امیر کر دیا اگر تم دولت چھوڑ کے جاؤگے تو ضروری نہیں کہ تمہارے بچے امیر رہیں یہ امارت یہ غربت یہ عروج اور زوال یہ اللہ کے اختیار میں ہے تم اپنے بچوں کو امیر نہیں رکھ سکتے تم اپنے بچوں کو غریب نہیں رکھ سکتے یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم انہیں حرام مال سے امیر بنا کے جاؤ تمہاری ذمہ داری کیا ہے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھنا کوئی ایسا تمہارے بچوں میں ہوگا کوئی ایسا سوچنا کہ کوئی تمہارے بچوں میں بھی ایسا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک انسان مر گیا ایک انسان مر گیا جنت میں چلا گیا لیکن کچھ دیر گزری تو کچھ عرصے کے بعد اس کا جنت کے اندر درجہ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا یعنی پہلے وہ پندرمین سکیل پہ تھا اسے اٹھا کے پچیس میں سکیل پہ کر دیا گیا مراد بڑھ گئی گاڑی بڑی مل گئی بنگلہ بڑا مل گیا باغ بڑا مل گیا نوکر چاکر دو چار اور مل گئے ذرا لگزری اور لائف ہو گئی تو فرشتوں سے اس نے پوچھا یہ حدیث اس بات پہ بھی دلالت کرتی ہے کہ انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اسے دنیا کی خبریں فرشتے بتا سکتے ہیں اس کے بچے کیا کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے فرشتے اس کو بتا سکتے ہیں تو ویسے تو بابا سے بڑا پیار کرتے ہو لیکن بابا کو خبریں کیا پہنچ رہی ہیں یہ بھی کبھی خیال کر لیا کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے نا فرشتوں کو ذرا قریب کر کے پوچھا کہ عمل تو سارے گزر گئے دنیا میں جو کیا تھا اس کا بدلہ مل گیا یہ اللہ نے میرے درجے کو جنت میں بڑھا کیوں دیا ایسے ہی بڑھا دیا تو فرشتوں نے اس کے بتایا کہ اللہ کے بندے یہ تیرے مرنے کے بعد تیرا بیٹا ہے جو مسلسل تیری بخشش کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے اس کی دعا سن کے تیرا درجہ جنت کے اندر بڑھا دیا ہے کوئی ہوگا تمہارے بعد جو تمہارا قرضہ اتار سکے کوئی ہوگا تمہارے بعد جو تمہارے حصے کی معافیاں مان سکے کوئی ہوگا تمہارے بعد جو تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے بخشش کی دعائیں کر سکے کوئی ہوگا تمہارے بعد جو تمہارے لیے کوئی صدقہ جاریہ بن سکے کوئی ہوگا جو تمہارے چھوڑے گئے روزے ان کی قضاء دے سکے کوئی ہوگا تمہارے بعد ایسا جس کی اچھی خبر تجھے مرنے کے بعد بھی پہن سکے ہاں اگر اسے عیش و عشرت کی عادت ڈالی اگر اسے شراب نوشی کے اندر لگا دیا اگر اسے بے حیائی سکھائی اگر اسے ناچ گانا سکھایا اگر اسے دولت کمانا سکھایا پھر وہ یہی کچھ بھیجے گا پھر وہ تمہارے لیے کچھ اور نہیں بھیجنے والا ہے موت سے بڑی نصیحت میرے اور آپ کے لیے اور کوئی نہیں ہے اور ایک آخری بات فارمولے کی یاد رکھ لینا یہ قرآن و اندیس کا مجھے علم نہیں مجھے اس بارے میں کوئی روایت نہیں ملی لیکن ایک فلسفر کا میں نے یہ بیان پڑا یہ فلسفہ پڑھانے والوں کا میں نے ایک بیان پڑا ہاں البتہ احادیث اس پہ دلالت کرتی اور صحابہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس پہ دلالت کرتا ہے اس نے کہا جتنا انسان غم کے قریب رہتا ہے جتنا انسان غم کے قریب رہتا ہے اتنا اسے موت کا خوف کم رہتا ہے غمگین انسان کو موت کا خوف نہیں ہوتا پھر اس نے اس کی وضاحت کی تھوڑی سی اس نے کہا اب غم انسان از خود اپنے اوپر تو غم تاری کر نہیں سکتا انسان خود اپنے آپ کو غمگین کر لے ایسا تو ممکن نہیں ہوتا یا ایسا تو کوئی فارمولہ نہیں اس کی اجازت ہے کہ انسان خود کو غمگین کر لے ہاں اس نے کہا اس کا ایک طریقہ ہے اگر انسان دوسروں کے غموں کے اندر شریک ہو جائے تو موت آسان ہو جاتی ہے اسے دنیا اگر دوسروں کے غم دیکھو نا تو تمہیں دنیا کی عیش و عشرت کو دل نہیں کرے گا اگر تم ہمیشہ ہمیشہ انجوائیمنٹ کے اندر اونچی ہسنا کھل کھلانا اور انجوائے کرنا ہر وقت لائف کو تماشبینیوں کے اندر گزارنا محفل سجانا بے حیائی اور شراب نوشی کی محفل سجانا تو یہ جو دنیا کی تن آسانیاں ہوتی ہیں یہ انسان کو موت کے غم کو اور موت کی کیفیت کو اور مرنے کو بھلا دیتی ہے ہاں یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے باوجود اس کے کہ فراوانی آگئی باوجود اس کے کہ مال و دولت آگیا مگر انہوں نے اس تن آسانی کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ پھر یہ دنیا کی محبت انسان کو مرنا بھلا دیتی ہے پھر یہ دنیا کا نشہ جو ہے یہ انسان کو مرنے نہیں دیتا جس نے بنگلے بنائے ہو جس نے دنیا کو جنت نظیر کیا ہو وہ کبھی مرنا چاہے گا اور جس کو پتا ہو کہ یہ بس گزارے لائق ہے بقدرے کفایت ہے اور جب بلاوہ آیا تو سو چھوڑ کے چلے جانا ہے وہ اس بلاوے کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت پہلا خطوہ ارشاد فرمایا ممبر پر کھڑے ہوئے آپ نے کہا کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے اپنی حفاظت کے لیے محلات تعمیر کروائے تھے اور ان کے باہر انہوں نے بڑی بڑی فصیلے کھڑی کی تھی کہاں ہیں وہ بادشاہ کہاں ہیں وہ متقبر لوگ جو اپنے دفاع کے لیے دستے رکھتے تھے آج ان میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا کیوں ایک وقت وہ آئے گا اللہ رب العزت اپنی عظمت اپنی قبریائی اور اپنی طاقت کو انسانوں کے سامنے بتانے کے لیے مخلوقات کے سامنے بتانے کے لیے حکم دے گا انسانوں نے تو مرنے ہی ہے نا لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو موت جنات کو موت انسانوں کو موت زندگی کی رمق ایک ذرے میں بھی اگر ہے تو اس کو بھی موت کل من علیہ فان سب کچھ فنا ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون کہاں ہیں وہ جبار ظالم حکمران کہاں ہیں وہ بیٹیوں پر ظلم کرنے والے کہاں ہیں وہ سرعام لوگوں کو مارنے والے وہ گریبانوں سے پکڑ کر گھسیٹنے والے وہ متقبرانہ باتیں کرنے والے وہ اپنی ذاتوں پر فخر کرنے والے کہاں ہیں آج جبار متقبر اور کہار کہنے والے پھر اللہ رب العزت فرمائے گا میرے لیے بادشاہت ہے کوئی اور بادشاہ نہیں ہو سکتا کوئی اور بادشاہ نہیں ہے ہر ایک کو فنا ہے ہر ایک کو موت ہے ہر ایک نے ختم ہونا ہے لیکن زمین پر اکڑ کر چلو گے تو زمین کو ہرا نہیں سکتے لیکن جب اس کے اندر جاؤ گے تو یہ اکڑ نکال دے گی جب زمین پر اکڑ کر چلو گے زمین کا کچھ نہیں جائے گا لیکن جب اس کے اندر جاؤ گے تو یہ تمہاری اکڑ کو نکال دے گی تمہارا ایسے صفائیہ کر دے گی تمہیں بتا دے گی کہ اکڑ کیا چیز ہوتی یہ جب انسان مرتا ہے نا جب انسان مرتا ہے تو اللہ رب العزت اس مردے کی حالت بھی ہمارے سامنے دکھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے بندے ہم تجھے چاہیں تو اتنا محتاج کر دیں تو اپنی پلکیں بھی اپنی مرضی سے نہیں گرا سکتا اس کے گرانے بھی ہم تو یہ محتاج کر دیں گے دوسروں وہ جو اس کبھی ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا نا آج اس کے لباس کو جب غسل دینے کے لیے لایا جائے گا تو کینچی سے کاٹ کر رکھ دیا جائے گا چاہے وہ کتنا قیمتی لباس ہی کیوں نہ ہو آج اس کی باڈی کو دھونے والا کبھی دائیں سے اٹھائے گا کبھی بائیں سے اٹھائے گا کبھی آگے سے اٹھائے گا کبھی پیچھے سے اٹھائے گا جو کہتا تھا مجھے ہاتھ لگا کر دکھاؤ میں ترہ ہاتھ توڑ دوں گا آج وہ لوگوں کے ہاتھوں کو روک نہیں سکتا ہے آج وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جسم کے اوپر سے ایک چلنے والی چونٹی کو اتار نہیں سکتا وہ لوگوں کے کندوں کا محتاج وہ لوگوں کی دعاوں کا محتاج وہ لوگوں کی معافیوں کا محتاج ہے آج زی پیدا کر لو اس زندگی کے اندر اور اس موت کی تیاری کر لو جسے مجھے اور آپ کو ایک دن گلے لگانا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ خاتمہ بالایمان جیسی نعمت اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے واہر دعوانا الحمدللہ رب العالم